بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ورحالی صاحب جی آپ کو نام دے اور ڈاکٹر صاحب عام انتخابات کے لیے جو ہے اٹھائیس جنوی دوہزار چوبیس کی تاریخ متوقع ہے تاریخ سے متعلق تحریری طور پر دو دن کے اندر آگاہ کیا جائے گا کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں یہ آنے والے جو دن ہیں بڑے بہت واقعات اس میں ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی دنیا میں بھی خطے میں بھی بہت زیادہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی سیاست میں ایسا کچھ ہے نہیں اس وقت جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جائے عدالت میں ظاہر ہے ہم میں پتا ہے کہ کس طرح معاملات چل رہے ہیں نواز شیف صاحب پرائم سٹرین ویٹنگ ہیں اگر ان کے معاملات جو ہیں وہ قانونی معاملات فوری طور پہ حل نہیں ہو پاتے اور الیکشنز کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے وقتی طور پہ یہ کچھ عرصے کے لیے شہباز شیف صاحب آئے ہیں لیکن مسلم لیگنون کی پرائم سٹرشپ جو ہے وہ تیار ہے اور اس کے لیے نواز شیف صاحب جو ہے میدان میں اور باقی جو تحریک انصاف ہے آج خانز صاحب کی جو ہمشی رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا اور توقع بھی نہیں ہمیں انصاف کی آنے والے دنوں میں ان پر کریک ڈاؤن ہوگا اور سخت ہوگا اور یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی کہ وہ اگر انتخابات میں حصہ لیتے بھی ہیں اچھا اگر انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو کہا ہوگا یہ ایک سوال ہے کہ کریڈیبلیٹی یہ ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ کریڈیبلیٹی کا کیا ہوگا اب الیکشن سے پہلے پہلے تحریک انصاف کے تقریباً تمام رہنماء انہیں چھوڑ چکے ہوں گے جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی چھوڑ چکے ہوں گے اور جو نہیں جنہوں نے چھوڑا ہوگا انہوں نے بھی کوئی معاملات ہے کر کے وہ باہر آئے ہوں گے تو اور یعنی وہ اپنے سروراہ کی بات نہیں سن رہے ہوں گے جنہیں ہو سکتا ہے اس وقت میں حیل قرار دے دیا جائے تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ایک پولٹیکل آپ بھی دیکھیں اس میں یہ بات میں پہلے بھی پوچھ رہا تھا تمام قصے میں گرفتاریاں چھاپے جو ہیں وہ یہ پریس کانفرنسیں یہ سارا جو بھی کچھ ہوا ہے پچھلے نو مئی کے بعد یہ اس سے پہلے بھی ہوا لیکن نو مئی کے بعد تو کافی کچھ ہوا اس میں ایک شخصیت گرفتار ہے کہیں فرار ہے کہیں اس کے کوئی چھاپا پڑا ہے کہیں اس کا کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا نام ہی کہیں نہیں سنا اور اس عظیم شخصیت کا نام ہے جناب عثمان بزدار آپ ذرا کمال دیکھیں اور عثمان بزدار صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے یہ بھی نہیں کسی کو پتا نہ وہ نو مئی میں ہے نہ وہ کسی کرپشن میں ہے نہ وہ کسی پریس کانفرنس میں ہے نہ وہ کسی پارٹی میں ہے وہ پتہ نہیں تحریک انصاف میں ہے یا وہ پتہ نہیں استقام پاکستان پاکستان وہ ہیں کہاں پہلے تو یہ پتا چلے نا کہ ان کی فیزیکل پریزنس کا ہے تو پھر پولٹیکل پریزنس میں بات کیجئے تو ان کا جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے رابطہ ہو گیا تھا یہ بات اس نشیس میں پہلے ہوئی تھی اور اس وقت خان صاحب کافی انہوں نے برمی کا اظہار کیا تھا میں نے کہا تھا جو ان کی جو بھائی ہیں وہ مسلسل چاہ رہے ہیں کہ ایک چی طرح سے اگلا جو سلسلہ ہے وہ آپ کا طرح کوئی گڑ بڑا گڑ ہو جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں تو اب اب آپ دیکھیں جس کے لیے تمام دنیا کو اونچا اونچا الٹ پلٹ کر کے وسیع مکرم پلس بنے گا ایک دن اور یہ ہوگا وہ مطلب وہ کسی جگہ پر ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے نہ کوئی مقدمہ ہے میرا خیال ہے ان پہ نہ کوئی چھاپے ہیں نہ کچھ اسمان بزا وسیع مکرم پلس تو یہ بس ایک ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی عجب ہے معاملہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ایک بڑا عجب معاملہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے رہے جو اچھے لوگ تھے جن کو نظر انداز کیا گیا وہ کھڑے رہے اور جن لوگوں کے لیے پوری وہ کہتے ہیں دیوار سے ٹکر ماری وہ اب آپ دیکھیں کہا آپ کا نظر آ رہے ہیں تو میں اب اس میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ یہ ہے سیاست یہ ہے سیاست اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ اب میں اس میں کیا بات کر سکتا ہوں وہ اچانک کہیں گے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا باتی نہیں کرنی آتی وہ پریس گانفرنس کیا کرنی ہے انہوں نے مجھے باتی نہیں کرنی مجھے پاتا ہے کچھ نہیں ایک دعا انہوں نے یہ مراد علی شاہ صاحب سے کہا یہ میں پہلے بھی واقع سنا چکا ہوں جب وہ وزیراعالہ تھے وہ وزیراعالہ تھے مراد علی شاہ صاحب سے انہوں نے کہا مجھے آپ سے کام ہے بطار وزیراعالہ پنجاب مراد علی شاہ صاحب کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے یہ جو آہ کانسل کامل انٹرس کا اجلاس ہو رہا تھا تو مراد علی شاہ صاحب نے پوچھا ان سے عثمان بزار صاحب سے کہ کیا خیریت ہے انہوں نے کہا آپ سے بڑا ضروری کام ہے سائٹ پر بات کرتی ہے انہوں نے کہا بتائیے وزیراعال پنجاب میکنہ میں ایک دفعہ جب تک وزیراعال پنجاب ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھو کہ کراچی ضرور دیکھ لوں میں کراچی نہیں دیکھا آج تک یہ عثمان بزار صاحب نے یہ بات بتائی گئی اس وزیراعال انہوں نے کہا آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کتنا معصوم آدمی ہے ایسا آدمی جو جس نے کراچی نہیں دیکھا تو وہ جو ہے اس کی معصومیت پر آپ لوگوں کیا اتراز ہے تو کراچی جائے گا کراچی جا کے پھر وہ کراچی گئے ظاہر ہے کہ سرکاری اس پہ اور پھر وہ انہوں نے پہلی دفعہ سمندر وغیرہ کا کنارہ دیکھا یہ وزیراعال پنجاب اب کیا اس کے اوپر میں تفسرہ کروں سیاست پہ یا یہ جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے مطلب ہے کہ اب اس پہ کیا تفسرہ کیا جائے سوائے اس کے یہ ظاہر ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ ان کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ کے فیلڈ ہی نہیں ہوگی غالباً الیکشن میں ان کے لیے اور وہ اب کیسے اس سے نکلتے ہیں اس بہران سے کیسے نکلتے ہیں کیسے کیسے ان کے دوست عباب اسٹریجی تیار کرتے ہیں کیا ان کو مشورہ دیتے ہیں یہ دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں اور یہاں پر اب مولانا فضل الرحمن صاحب کی ایکٹیوٹیز تیز ہو رہی ہیں وہ اب کوئی شکل لیتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم بات کرسکے ہیں لیکن ایک اور جو بڑا اس وقت دنیا میں ایشو ہے نا وہ یہ ایشو ہے جو کہ براہ راست بلکل آپ سمجھے گے ایک نیوکلئر بوم کے دہانے پہ دنیا بیٹھی ہوئی کھڑی ہوئی ہے اس وقت اور وہ یہ ہے کہ ہی جو غزہ کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ بگڑ گئے چوبیس گھنٹوں میں بگاڑی ہے کہ سوہ ساتھ ساتھ ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آہ گیارویں سلائیڈ ہے آہ یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ڈیفینس آہ سیکٹری ڈیفینس لائیڈ آسٹن کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے امریکہ نے اس مشری کی شام پہ حملہ کیا ہے اچھا مشری کی شام اسٹرن سیریہ اور اسٹرن سیریہ یعنی ویسٹرن سیریہ تو لگتا ہے نا اس طرف یہ گولاند کی پہاڑیاں اور جارڈن اور یہ سارا ہوگی ایسٹرن سیریہ اور ایسٹرن سیریہ میں انہوں نے اٹیک کیا ہے ابو کمال کے علاقے پہ اور یہ اٹیک اس لیے کیا ہے امریکن سا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ آہ انیس حملے ہوئے امریکن اسٹلیشنز پہ سیریہ اور آہ اراک میں تو پھر امریکہ نے یہاں پر دو ایف سولہ تیاروں سے مشری کی شام کے اوپر بمباری کی ہے اچھا یہ جو بمباری ہوئی ہے یہ ہوئی ہے ابو کمال کے علاقے میں اگر ہم نقشہ دیکھیں تو ابو کمال کا جو علاقہ ہے یہاں پر پہلے بھی آہ یہاں پہ دوزار سات آٹھ میں بھی کافی یہاں پہ جنگ ہوئی تھی ابو کمال کا جو علاقہ ہے یہ بالکل اراک کا بورڈر ہے اور این الاسد ائر بیس اراک میں جو موجود ہے اگر ہم اس کو میپ کا تھوڑا سا بڑا کریں یہ این الاسد ائر بیس جو ہے یہ اس سے یعنی یہ سرحت پہ ہے شام اور اراک کی سرحت پہ یہ ہمیں ابو کمال نظر آ رہا ہے یہاں پہ اٹیک کی ہے امریکنز نے یعنی کیونکہ وہاں سے اٹیک ہو رہے تھے یہ یو ایس ائر بیس کے اوپر جو جو کہ الین کے اندر اصد یو ایس اصد ائر بیس ہے این الاسد اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلیمنٹ ہے کہ امریکنز نے سیریہ پہ اٹیک کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلیمنٹ ہے سیریہ پہ امریکنز کا ان حالات میں امریکنز کا سیریہ پہ اور اسٹن سیریہ پہ اٹیک ہونا اچھا تو یہ بات اس کو ذرا مدے نظر رکھیں کہ امریکہ نے مشرقی شام پہ اٹیک کی ہے شام میں جو ہے وہ بشار الاسد کی حکومت ہے بشار الاسد کی حکومت آہ رشیہ کی وجہ سے ہے رشیہ بشار الاسد عرب لیگ میں واپس آ چکے ہیں بشار الاسد کے تعلقات سارے ملکوں کے ساتھ عرب ملکوں کے ساتھ آہ بلکل بہتری کی طرف جا چکے ان کے ملک پہ اٹیک ہوا ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آہ عراق میں آج مقتدہ صدر جو ہیں وہ انہوں نے بہت بڑا مظاہرہ کی ہے مقتدہ صدر بہت فاعل ہو گئے ہیں اب مقتدہ صدر جو ہیں یہ آہ ظاہر ہے کہ ان کی فیملی آہ موسیٰ صدر باکر صدر یہ سارے جو شہید ہوئے اس وقت صدام حسین کے دور میں بڑا ان کا بڑی آہ بڑا ان کا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ایک بڑی آہ شیعہ رہنما کے طور پہ شیعہ مسلق کے رہنما کے طور پہ یہ وہاں پہ عراق میں آہ ان کی پریزنس ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے اپنے سفارت خانے عراق سے فوری طور پر بند کرتے ہیں عراق سے یہ وہ عراق ہے جہاں پہ امریکہ نے دوہزار تین میں جا کے بھاڑ جنگی تھی عراق میں اگر یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ سیریہ پہ اٹیک کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اور وہاں آپ دیکھیں نا کیا اس کا حاصل کیا ہوا اس پور ہے جس میں ملینز کی جانے چلی گئی لوگ تباہ ہو گئے ملک ختم ہو گئے لیکن آخر میں کیا نتیجہ نکلا یہ لیبیا سیریہ افغانستان باقی جہاں جہاں جگہ اب مقتدہ لیکن مقتدہ صدر کی جو امپورٹنس ہے نا مقتدہ صدر کا جب بھی آپ سنے کہ مقتدہ صدر جو ہیں وہ فعال ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتدہ صدر اہل تشریح ہیں بڑے عالم دین ہیں لیکن ایران سے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھتے ہیں یعنی ایران کے ساتھ جو اہل تشریح مختلف تنظیمیں واوستہ ہیں عراق میں مقتدہ صدر ان سے ہٹ کے اپنے آپ کو جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ زیادہ اپنی قربت رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے آج بہت بڑا مظاہرہ ہو رہی ہے کہ امریکہ یہاں سے جائے کہ ہم یہاں زمداری کی ان کی ائر بیسز کے کی زمداری کے ہم اب جو ہیں نہیں لیتے تیسری تو یہ دو باتیں ہوئیں امریکہ کا اٹیک کرنا سیریہ پہ اور عراق میں یہ مظاہرے ہونا تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس بات کے کبھی امکانات ہیں میں امکانات ظاہر کر رہا ہوں آج اس بات کے کبھی امکانات ہیں اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کیونکہ روز کا دن گزر رہا ہے اور ان دن گزرنے میں شہادتیں ہو رہی ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہو رہی ہیں آج کل یا پرسوں کسی وقت جنگ بندی کے اوپر کوئی قرارداد جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہو جائے اچھا یہاں پھڑا کیا پڑا ہوا ہے پھڑا یہ پڑا ہوا ہے یعنی وہ ان کی قرارداد آئی تو انہوں نے ویٹو کر دیا ان کی قراردائی تو انہوں نے روک دیا پھڑا یہ پڑا ہوا ہے کہ امریکنز اور بریٹش اور فرانس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومنٹیرین پاوز وہ لفظ اسعمال کر رہے ہیں قرارداد میں ہیومنٹیرین پاوز ہیومنٹیرین پاوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے جنگ روکی جائے اس دوران فیول اور کھانا اور پانی اور یہ اندر چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ بمباری شروع ہو جائے اور پھر کچھ وقت دیا جائے کہ جی اتنے گھنٹے ہیں جلدی جلدی سامان اندر پہنچا دو کھانے پینے کا اور پھر بمباری شروع ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں ہیومنٹیرین پاوز ان کی قرارداد میں یہ لفظ اسعمال ہو رہا ہے رشیہ چائنہ اور تمام عرب ممالک اس میں مسلمان ممالک اور غیر مسلم ممالک بھی بہت بڑی تعداد میں وہ کہہ رہے ہیں سیس فائر سیس فائر کا مدبہ ہو تو ہے جنگ بندی اچھا جنگ بندی میں اور ہیومنٹیرین جنگ بندی اگر ہو گئی تو اس قرارداد بھی اسرائیل کی شکست ہو گئی ٹوٹل اسی ہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بائیڈن قریب قریب پہنچ رہے ہیں ایستہ ایستہ بائیڈن نے جو بات کی نا پریزیڈ بائیڈن نے کہ جی وہ ٹو اسٹیٹ سولیشن ٹو اسٹیٹ سولیشن کسہ تو ہوگا جب جنگ ختم جنگ بند ہوگی تو ٹو اسٹیٹ سولیشن ہوگا نا تو یہ پوسٹ وار بات جب انہوں نے کی ہے نا پریزیڈ بائیڈن نے کہ پوسٹ وار فرمولا یہ ہے کہ جی وہاں پر اسٹیٹلمنٹس کیوں ہو رہی ہیں اور یہ اس کا مطلب اگر جنگ بندی ہوگی جیکھیں جنگ بندی کا مطلب ہے کہ آپ ایک پولٹیکل سولیشن کی طرف جاتے ہیں کہ اب یہاں جنگ بندی جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو مثال بتاتا ہوں یہ کشمیر پہ کشمیر پہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے کشمیر پہ جنگ ختم نہیں ہوئی پاکستان انڈیا کی جنگ جاری ہے سیس فائر ہے یہ سیس فائر ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ یہ لائن آف کنٹول ہے یہ سیس فائر لائن ہے یعنی یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے یہ اس کی کوئی بین الاقوامی طور پہ اس کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو کشمیر کے ترمیان میں ایک ہم کہتے ہیں کہ جہاں در مقبوضہ کشمیر ہے ادھر انڈیا نوبر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ سیس فائر لائن ہے ٹھیک ہے یہ جنگ بندی آہ کا نتیجہ ہے تو جنگ بندی اگر ہو گئی اس وقت تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پلیٹیکل سیٹمیننٹ کی طرف جائے گا معاملہ آجا جب یہ جنگ بندی ہو گئی پاکستان اور انڈیا کے یہاں پہ تیہ ہو گیا کہ جی کشمیر ادھر ہے اور یہ انڈیا ناکوپائیڈ ہے اور یہ پاکستان کے پاس یہ اس طرح سے ہو گیا آزاد کشمیر تو اس کے بعد پلیٹیکل سولیشن وہ نہیں نکل پا رہا وہ نہیں نکل پا رہا اتنے سال گزر گئے ہیں پلیٹیکل سولیشن بھی تو کوئی نکلنا ہے نا لیکن جنگ بندی پہ وہ ایک رکا ہوئے کشمیر اسی طرح سے چائنہ اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی وہ کسی وقت بھی کہتے ہیں ٹوٹ گئی تڑا کر کے ٹوٹ گئی ہو ٹوٹ گئی کیونکہ ٹین ہی ہوا تھا کہ سرد کدھر کس کی ختم ہوتی اب اگر جنگ بندی ہو گئی تو یہ فاتحانہ انداز میں جنگ بندی ہوگی فلسطینیوں کی اور حماس کی شہادتوں کو ایک طرف رکھا جائے تو بھی کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ویسے ہی مرنا ہے ادھر ہم نے تو ویسے ہی مرنا ہے تو بیشتہ رہے کہ مر جائیں مطلب وہ تو اس وقت اس فیز میں آئے ہوگا نا فلسطینی بھوک سے پیاس سے ہم نے ویسے ہی مرنا ہے تو ایک ہی دفعہ سب مر جائیں اچھا اب ایشو یہ ہے سارا کہ اب وہاں پر یہ قرارداد دوبارہ پیش ہو رہی ہے اچھا ہیمنٹیرین پوز اور سیز فائر کے درمیہ اب سیز فائر کے اوپر اگر بات آکے چلتی ہے کہ سیز فائر کا جملہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اس کو ویٹو کرتا ہے نہیں اب مزید کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں امریکہ کے اندر جو لیٹس پوز آ رہے ہیں اس میں جو میجورٹی ہے یوت کی یوت یونگ سٹرز وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں یونگ ووٹر یہ امریکہ کے اندر ایک بڑی عجب سی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ میں چوبیس وی سلائیڈ آپ کو بتا رہا ہوں یہ نیو آپ ٹائمز کہ جو یوت ہے نا یوت جو سمجھتی ہے معاملات جو اب وہ پرانے بڑے بابوں کے جو سر جنگ کے دوران اور وہ پینتالیچ چھالیس کے بعد کے یہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں مناظر ان کے پاس یوٹیوب ہے ان کے سوشل میڈی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہ جو یوت ہے نا وہاں پہ ٹھیک ہے وہ آہستہ آہستہ بائیڈن کے خلاف ہو رہی ہے ان کے اپنی پارٹی کی آجا مقالب پارٹی کا سپیکر بیٹھے گیا کہ وہ تو ٹرمپ کا بالکل پنٹر جیسے کہنا چاہیے وہ بیٹھ گیا تو پریزنٹ بائیڈن کے لیے اس وقت پرابلمز ہیں کہ یوت کا جو ووٹ ہے امریکہ میں یوت کا ووٹ وہ پرو پرو اسرائیل انٹی اسرائیل اور پرو پلسٹینین ہو رہا ہے اور ہومنٹیرین ڈراؤنڈ پہ ہو رہا ہے یہ میں آپ سے کہا نا کئی مسلم ملکوں سے زیادہ غیر مسلم ملکوں میں یہ جو انسانی حقوق کی بات اٹھتی ہے تو وہ اسپین فرانس ان کے ڈاکٹرز پہنچ گئے ہیں غزہ جی آپ دیکھیں غزہ اسپین فرانس اور پتہ نہیں برطانیہ کئی ملکوں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹیم میں غزہ پہنچ گئی ہیں آج غزہ کے اندر کہ جی یہ ڈاکٹرز تھک گئے ہیں تو ہم آگئے ہیں مدد کے لیے اور نرسیس ایک تو بات یہ ہوگی تو دوسری اب یہ قرارداد آج دوبارہ پیش ہو رہی ہے آج جو قرارداد پیش ہو رہی ہے اس میں پھر وہی سیز فائر کا ایشو ہے تو کیا اس کو ویٹو کرتا ہے امریکہ یا نہیں کرتا امریکہ میں اس وقت آہ وانگی موجود ہیں جو کہ چائنہ کے وزیرے خارج ہیں اور ان کی بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے آہ سیکٹری بلنکن کے ساتھ بڑی اچھی بڑی خوبصورت اس میں تصویر بھی آئی ہے اور وہ بڑا اچھا بھی ہو رہے ظاہر ہے کہ صرف جو ہے وہ ملاقات تو نہیں ہوئی ہوگی اس میں مزید اس کے اس میں آہ کوئی باتشیت بھی ہوئی ہوگی کوئی مسائل ڈسکس ہوئے ہوگے تائیوان میں ڈسکس ہوا ہوگا مشرق بستہ ڈسکس ہوا ہوگا سب ساری باتیں ہوئی ہوں گی تو یہ ساری باتیں پھر اس کے بعد دو تین باتیں ایسی ہیں جو آہ اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہیں جن میں ایک تو یہ ہے کہ آج ہم نے سارا دن سنا کہ حماس کے جو آہ رہنمائے موسیٰ آہ ابو مرزوق یہ موسیٰ ابو مرزوق جو ہیں یہ آہ پہنچے ہیں موسکو اور ان کی ایران کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات تو یہ ہے ریشیہ کے نائب وزیر خارجہ سے ٹھیک اور تینوں کی تصاویر بھی آئی ہیں آچہ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ریشیہ کے وزیر خارجہ کدھر ہیں واشنگٹن آہ ان کے وزیر خارجہ کدھر ہیں ایران کے واشنگ آہ امریکہ نیو یورک ٹھیک ہے اور جو نائب وزیر خارجہ ہیں دونوں ملکوں کے وہ موجود ہیں موسکو میں اور ساتھ کونے ہماس کے نمبر ٹو ٹھیک اچھا اور ہماس کے ساتھ ملاقات ہوئی اچھا ہما میں آپ کو ہماس کا لوگ یہ شاید سمجھیں کہ شاید کوئی نئی نئی آہ ہماس اور رشیہ کے درمیان قربت ہوئی ہے ایسا نہیں ہے یہ جنگ ہوئی تھی نا دوزار پانچ کی دوزار پانچ کی اور چھے کی آہ جنگ کے بعد جو سب سے پہلے اگر کسی کو ہماس نے مبارک بات دی تھی میں وہاں موجود تھا تو علمنار پہ سب سے پہلا جو مبارک بات چلی تھی وہ چلی تھی پریزیڈ پیوٹن کی کہ پریزیڈ پیوٹن مبارک بات دے رہے ہیں ہماس کو میں آپ کو اس زمانے کی بات اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آہ میں یہاں پہ آہ یہ کوٹ کر دیتا ہوں آہ کہ اس کے بعد دوزار چھے میں یہ ہوا کہ آہ خالد مشال جو ہیں آہ ان کو آہ رشیہ آنے کی دعوت دی گئی اور یہ آہ الے ٹائمز میں آپ کو دکھا رہا ہوں آہ سترہ دو دوزار چھے کا ٹرکی علاوز ہماس ویزٹ ٹھیک ہے یہ آہ پانچ آہ لوگوں کا ڈیلیگیشن خالد مشال کے کی قیادت میں وہ پہلے ٹرکی پہنچا اور ہارچ کرٹیسزم ہوا اسرائیل کی طرف سے اور یو ایس کی طرف سے کنسرن ہوا اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ ٹرکی کے اس وقت کے وزیر آزم طیب اردگر نے ریسیف کیا لیکن یہ گروپ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کوئی میٹنگ ہوئی اچھا تردید کر دی لیکن اس کے بعد پھر گارڈین جو ہے چار مارچ کا دوہزار چھے کا وہ بتا رہا ہے کہ حماس نے اکھا ہے خالد مشال پھر آپ کو نظر آتے ہیں آہ موسکو میں اور خالد مشال نے کہا کہ حماس سیز کے پیس پوسیبل ایس ایٹ موسکو ٹاکس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دوہزار چھے کا آہ یہ ہے چار مارچ دوہزار چھے کا گارڈین ٹیک ہے تو یہ اس وقت انہوں نے پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے وہاں پہ سٹارٹ کی اپنی ٹاکس اور انہوں نے کہا اور یہ شاید بی بی سی کا بھی ہوگا یا میرا خواہ سے ہم وائی نیٹ کو دکھا دیں ان کو پیس پیس اسرائیل یہ اس سمانے کا دوہزار چھے کا جو ہے یہ سیون سلائیڈ اگرم دکھا دیں یہ جی تو یہ جو ہے انہوں نے اس وقت کی میں میں صرف کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت سب سے پہلے خالد مشال جو ہیں جیسی جنگ ختم ہوئی تھی ہزباللہ کی تو یہ پہنچ گئے تھے یہ ہزباللہ تھی اس میں ہزباللہ تھی اس میں ہزباللہ نہیں تھی یہ ذہن میں رکھیں تو خالد مشال ڈیموسکس میں ہی تھے تو ڈیموسکس سے ہی وہ خالد مشال ترکی اور آگے نہیں چلے گئے تھے وہ اس میں فریق نہیں تھے لیکن مبارک بات چلنا شروع ہو گئی تھی وہاں پر ہزباللہ کو ان کے میڈیا پہ تو یہ پرانا تعلق ہے دوسری جو بات ہے اس میں دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایران کے صدر کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے غالباً براہ راست کو میسیج دیا ہے جس میں کوئی دھمگیاں میں میسیج ہے ٹھیک ہے اور پریزیڈنٹ کو نہیں رہبر کو ٹھیک ہے ایران کا کہنا یہ ہے کہ نہیں لیکن ہم میں ویسٹن میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں براہ راست براہ راست تو نہیں کسی کے تھروی دی ہوگی کسی ڈیپلومیٹ کو کہا ہوگا کہ جا کے ان کو قید ہوگی بائیڈن یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ کافی اس کو سیریس لیا گیا ہے کہ کیا یہ بات اس طرح ہوئی ہے جہاں سے رائٹرز کلیم کر رہا ہے باروین سلائٹ کے بائیڈن وانز ایران اگینسٹ ٹارگیٹنگ یو ایس ٹروپس ان میڈل اسٹ اچھا یہ ایران بھی اور لیکن ایران میں آہ براہ راست انہوں نے یہ بات جو چل رہی ہے وہی چل رہی ہے کہ رہبر کو گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایران کے اچھا ایک تو ہم سب سے پہلے یہ جو کہ چائنہ کے سابق وزیراعظم ان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے ہم ہم انتہائی دکھ کا اظہار ٹھیک ہے بڑے پاکستان دوست بڑے زبردست یہ اٹھ سٹھ سال کے تھے اور یہ دس سال وزیراعظم رہے ہیں چین کے رات کو ان کا آہ کارڈیک آہ آہ اٹیک ان کو ہوا اور ہارٹ فیل ان کا ہو گیا اس کے بعد اور یہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تئیس مارچ تک یہ جو ہیں یہ آہ وزیراعظم رہے تھے چین کا جو وزیراعظم ہے وہ ان کا نمبر ٹو ہے یعنی وہ براہ راست جو آہ کومیونس پارٹی کے سیکٹری جنرل یا جو چائنہ کے پریمیر ہیں شیجی بینگ کے وہ انڈر آہ ان کا اس کے بعد پھر وزیراعظم آتا ہے تو یہ دس سال دو ہزار تیرہ سے لے کے اور یہ پوسٹ اتنی امپورٹنٹ ہے مطلب اس پوسٹ یہ سب سے پہلے چائنہ کے جو وزیراعظم تھے وہ چوہن لائی تھے ٹھیک ہے جنگو چوہن لائی جو کہ ایک تاریخ ان کے نام سے واپستہ ہے تو وہ تو یہ تو ہو گیا لیکن جو ابھی موجودہ چائنہ کے وزیراعظم ہیں وہ کدھر ہیں بھئی ابھی موجودہ جو وزیراعظم ہیں وہ کہاں ہیں یہ بات بڑی انترسٹنگ ہے یعنی جو لیک ہوئیں گے وہ کہاں پہ ہیں تو اب جناب تین پی در پی خبریں اور یہ میں یہاں پہ چند سیکنڈ چاہوں گا تین پی در پی خبریں چائنہ کا میڈیا دے رہا ہے تین لگاتار خبریں صحیح پہلی تو وہ دے رہا ہے پچیسویں سلائٹ سنجوہ کہہ رہا ہے کہ چائنہ سٹرنگلی اپوزز اینی ایکسٹرنل فورسز انٹرفیرنگ ان ایرانز انٹرنل افیرز یہ بات کس نے کی ہے چائنہ کے وزیراعظم نے چائنہ کے وزیراعظم نے کہاں پر کی ہے یہ کی ہے بشک میں جہاں پر یہ ایسیو کا اجلاس ہو رہا ہے شنگائی کورپریشن اورگنیجشن کا وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد مخبر جو کہ ایران کے نائب صدر ہیں ان کے ساتھ یعنی ابراہیم ریسی کے نمبر ٹو پھر دوسری خبر جو انہی کا میڈیا چائنہ کا ہی میڈیا دے رہا ہے وہ ستائیسویں سلائٹ ہے چائنہ جسٹنگ چائنہ ٹو سٹینٹر کمیونکیشن کارڈینیشن ایران ملٹائی لیٹرل میکنیزم پھر ان کے وزیراعظم کا بیان ہے چائنہ کا چائنہ کے وزیراعظم بیان دے رہے ہیں اور تیسرا جو بیان ہے ان کا پھر بیک ٹو بیک یہ ٹوینٹی نائنٹھ ایران فورم منسٹر وانز یو ایس اف کونسیکوینسیز اف کنٹینوٹ کلنگ انگازہ اچھا یہ چائنہ کا میڈیا جب اچھا یہ ایک یہاں پہ بند مزگی ہوئی ہے یہ جو کانفرنس ہے نا ایک تو اس میں شنگائی کارپریشن ارگنیزیشن بڑا ایک بہت زبردست فورم ہے لیکن اس یہاں پر مشکے ہو رہی ہیں چائنہ کی اور پاکستان کی مشکے ہو رہی ہیں تو شنگائی کارپریشن ارگنیزیشن کے اس اجلاس میں مجھے نہیں پتا کیا بجا ہوئی ہے لیکن بہرحال میں دککن ہیریلڈ کو کورٹ کر دیتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان اور چائنہ کے اوپر انڈیا جو ہے وہ ناراض ہو گئی ہے اندر کہ یہ کنیکٹیوٹی پروجیکٹ آپ کے کیوں بڑھ رہے ہیں یہ کنیکٹیوٹی پروجیکٹس نے تو بڑھنا ہے دیکھیں پہلی بات میری گزاری شاید صرف اپنے جو ہمارے پڑوس کے ہمارے پڑوسی ہیں پہلی بات تو ایس سیو چائنہ کا ہے ایس سیو چائنہ کا ہے نمبر ون نمبر دو اگر سلائٹ کو دیکھیں دوبارہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کیوں ہو رہی ہے کنیکٹیوٹی تو بیلٹ انڈ روڈ کا حصہ ہے یہ آپ یہ پڑھیں نا یہ فلیکشپ پروجیکٹ میں کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو کیا یہ مطلب کیا ہوا میں بن رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نے اعتراض کیا ہے بیلٹ انڈ روڈ پہ اور چائنہ نے پاکستان اور انڈیا پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ آپ کی یہاں پہ فوجی مشکیں کیوں ہو رہی ہیں اس وقت یہ بہر اہم کے اندر انہی کا فورم ہے بیلٹ انڈ روڈ بھی انہی کا ہے تو یہ اس وقت یہ موقع نہیں تھا کہ ایسی او کے فورم پہ چائنہ کو اور پاکستان کو برا پارا گا فورم ہی ان کا ہے تو یہ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ کیا جنگ بندی کا مطلب ہے کہ اسرائیل ہار گیا اور کیا یہ ممکن ہے کہ اسرائیل ہار گیا تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے ناصر واپس آتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملک میں جو غیر قانونی مقیم لوگ ہیں ان کے انخلاب میں دو دن باقی رہ گئے ہیں حکومت کی جانے سے بھی ایک پلان مرتب کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں یہ اب میں نفس نے کہا کہ یہ آہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ریپورٹ جمع کروا رہا ہے اس میں غالباً یہ بات بھی ہے کہ جی کچھ بیروکریٹس کو آگے بیچے کر دیا جائے کچھ اس آہ نگرہ حکومت میں جو سیاسی جن کی آہ بڑی واضح سیاسی آہ واپستگیاں رہی ہیں انہوں نے وزراء کو اٹھا دیا جائے تو شاید کچھ اس قسم کا معاملہ سپریم کورٹ میں آنے والے دن میں جا رہا ہے میں صرف بات دو تین باتیں اس میں وہ جو آہ خطے کے واقعات چل رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ تیسرا جو تیسرا ہے چوتھا جو واقعہ ہوا ہے جیسے میں نے آپ سے کہنا کہ امریکہ کا سیریہ پہ اٹیک ایپورٹنٹ ہے اسی طرح سے اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو رفا کے اوپر انہوں نے رفا سے جو لوگ جانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر بومنگ ہو رہی تھی اس کے بعد رفا کی کا بارڈر تو کھلتا ہے سیریہ پہ سوری رفا کا بارڈر کھلتا ہے ایجپٹ میں اب ایجپٹ کے اوپر بھی ایک دفعہ بارڈر کے اوپر انہوں نے کر دیا لیکن آج جو ہے وہ دو مزید اٹیکس انہوں نے کی اچھا یہ اگر میپ ہم دیکھیں نا یہ تو ایک تو جو نبا کا گاؤں ہیں وہ تو چلیں اوپر ہے یعنی سرحت کے قریب ہے دوسرا جو دوسرا جو علاقہ ہے یہ جو نویبا ہے یہ تو بہت دور ہے بہر ایمر پہ یہ وہ اسرائیل ہے اوپر چھو وہ اسرائیل ہے وہ تبا کا علاقہ تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ نویبا کے اوپر بھی انہوں نے بومنگ کی ہے نویبا بہت دور ہے اچھا اور اس کو اس کے بعد یہ دیکھیں اگر یہ حالات اس طرح خراب کریں گے یہ ٹوئنٹی فرس سلائیڈ ہے گو رویٹر کو دکھائیں بلا سے ٹو ایجپشن ریٹ سی ٹاؤنس اسرائیل پوائنٹس ٹو ایریل تھریٹ یہ دیکھیں ایجپ کے اندر پریشر بیلڈ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ اب جنگ میں کھو دیں آپ جواب دے نا کہ وہاں اچھا اس کے بعد یہ یہاں تک نہیں کہ غلطی سے ہوا ہے یہ نہیں ٹائم تو سرائیل کیوں کیا کہہ رہا ہے آگے سے ٹوئنٹی سلائیڈ دیکھیں یعنی بھائی آپ یا تو یہ غصے میں ناراض ہیں پریشان ہو گئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا بائیڈن اپنی پالیسیز کو اوپا نیچے کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں پالیسیز کو اور یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے سیز فائر تو سیز فائر دیکھیں ابھی تک حاصل تو کچھ بھی نہیں یہ غمالی سارے قطر ہے آ کر رہا ہے ایڈ ساری جو ہے وہ آہ یعنی دنیا پوری دنیا آپ کو پتا ہے یہ مغربی ملکوں کی کتنی ایڈ کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ مسلمان ملکوں کی تو چھوڑیں ہم مغرب ملک طیب ارتکہ نے کہہ دیا کہ حماس جو ہے وہ مجاہدین عرب ملک سارے تین عرب ملکوں کے سارے جو ہے فلسطینی ایتھارڈی کو بھی ملک کاؤنٹ کریں تو وہ انہوں نے بائیڈن سے ملے سے انکار کر دیا محمد بن سلمان نے کہا انتظار کرو بلنکن سے ٹھیک ہے وہ میکنو کہہ رہے ہیں کہ تحادی فوج بننی چاہیے تو بتا نہیں کہ آخوز آ جانے میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں ان کے نکتہ نظر کو لیکن مسئلہ یہ کہ ہمنٹرین یہ ایشو اتنا بڑا اچھا اب اگر جنگ مندی ہو جاتی ہے اور تو اچھا انہوں نے کہا پیچاس بندے مار دی ہیں باومنگ کر کے اب وہ ایک رولہ پڑا ہوا ہے کہ باومنگ مند کرو اسرائیل کے اندر یہ جنگ مندی اگر ہو جاتی ہے تو یہ شخص اس کو اسرائیل میں شخص تصفر ہو رہا ہے تو فیلیر پہلے ہی مان چکے ہیں کیا ہوگا پہلے تو گورنمنٹ گرے گی وہ گیلنٹ کہیں گے کہ بھئی میں تو اچھا جو گیلنٹ جو وزیرے دفاع ہیں وہ آرمی چیف رہے ہیں پہلے صحیح اور ان کے سیکٹری ڈیفینس تھے وہ سے پہلے آہ چیف آف سٹاف تھے اسرائیل کے تو وہ اور یہ گانز ہیں اور ایک گیلنٹ ہیں تو ایک ایک وہ گانز ہیں جو آہ پوزیشن میں تھے ان کی حکومت میں جنگی کیابنٹ بن گئی تھی نا تین لوگوں کی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آہ وٹ نیکس اگر اسرائیل ہار گیا تو کیا ہوگا مطلب سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ نہ بندے چھوڑائیں نہ زمینی حملہ کر سکے پوری دنیا کی گالیاں پوری دنیا کے کوسنے دیکھیں اور جو وہاں پہ پھر جس طرح وہ حماس والے رہا کریں گے اور جو تھا پھر ٹوٹ سولویشن پہ کیا ہوں گی پروگرس کیسے ہوگی کانڈائلوگ شروع ہوگا کون سے ملک انوال ہوں گے تو یہ جو ہے یہ اگر دیکھیں وہ میں نے پہلے دن بات کی تھی کہ یہ ان کا بقا کا مسئلہ ہے یہ بقا کا اگر فرض کریں امریکہ نے بھی ویڈیو کر دیا امریکہ آگے اس سے آگے نہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہنا کہ یوتھ وہاں امریکہ میں مظاہر ہیں انہیں شروع ہو گئے ہیں وہ ایک آدمی ایک بندہ بھاگا ہوا ہے شکرہ وہ مسلمان نہیں پتہ نہیں کون آدمی سولہ سترہ یا بیس بندوں کو مار کے گولی مار کے گولیاں مار کے بھاگا ہوئے تین دن سے بندہ ہی نہیں مل رہا ان کو پورا امریکہ لگا ہوئے پیچھے وہ بھاگا ہوا ہے گولیاں مار کے وہ جو فائرنگ ہوئی تھی کے علاقے میں تو باثر یہ ہے کہ یہ اب یہ پوری سیچوشن جو ہے وہ اگر تو یہ سیس فائر ہو گیا کیا یہ ممکن ہے کہ آہ رشیہ اس طرح کھڑا ہو اور رشیہ یہ ذہن میں رکھیں کہ رشیہ چائنہ یہ سارے بلکل ایک دوسرے سے ان دنوں ان دنوں میں بھی ملاقات ہوئی ہے نا پیوٹن ملے ہیں شی جی پنگ کے ساتھ یہ بیلٹن روڈ فورم میں گئے ہیں نا یہ غزہ کے دوران ہی گئے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات تو یہ سارا تو بات یہ ساری کہ یہ آہ اگر تو یہ سیس فائر ہو جاتا ہے اللہ کرے تو ایک تو اس کا یہ ہوگا نا کہ لوگوں کی امداد کھلے گی اور جیسے تیسے کر کے مسئلہ لگا عرب ممالک کے جو سر بنانے ان کو بھی ایک فیس سیونگ ملے گی وہ بھی ہلی ہوئی حکومت ہیں کئی عرب حکومتیں بھی ہلی ہوئی ہیں کہ یہ یہ مدد یہ کیا ہوگی ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے جو ہوا ہے بس وہ بھی اس میں ڈریگن ہو گئے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی سارے ان کو سب کو ساتھ اور پھر کنڈیشنز کیا ہوں گی اور ان کی طرح سے کیا مطالبات ہوں گی اب اس میں سعودی عرب بھی آگے اس میں یو ای بھی آگے اس میں قطر تو بہت آگے اس میں ایران بھی آگے اس میں رشیہ چائنہ اس میں پاکستان اس میں مطلب سارے ملک لیکن اسی درمیان جو ہے یہ ایک اور خبر ٹائمز آف انڈیا نے دی ہے کہ یہ تو نہیں مجھے سمجھ میں آرہا کہ جے کس ہے انڈیا کیپنگ کوز ووچ یہ 33rd سلائیڈ جو ہے انڈیا کیپنگ کیپنگ کلوز ووچ آن چائنیز وارٹشپس اندھریجن اچھا یہ چائنہ یہاں پہ ایکسسائز کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ سی گارڈین کے نام سے اچھا تو یہ جو ہے یہ آہ نور ڈرر ایرے میں سی نومبر میں تو چائنہ نے چائنہور پاکستان کے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے انڈیا نے اب مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو ہے سی این این کیا کہہ رہا ہے ابھی دیکھیں دورتے پہلے بتیسویں سلائیڈن کی میں بائیڈن کلیجن رسک ڈیمیجن بریک آور یو ایس رول ان اسرائیل رسپانز ان کے آپس میں اندر کلیجن ٹوٹ رہی اور یہ رائٹرز نے آج ایک بڑی بڑی خبر دی ہے رائٹرز بائیڈن شیفٹ آن اسرائیل حماس وار اچانک کیا ہوا ہے کہ بائیڈن کی تبدیل ہو گیا تبدیل اس لیے ہو گیا ہے کہ غزہ میں ڈیٹس ہو رہی ہیں اور انٹرنیشنل پریشر بہت بڑھ رہا ہے اب انٹرنیشنل پریشر بہت شدید بڑھ رہا ہے انہوں نے ایجٹ کے اوپر میزائل داغ دیئے دو راکٹ آہ وہاں پر یہ سیز فائر ہونے نہیں دے رہے سیز فائر نے ہیومنٹیرین پاوس کرا دیا آپ تھوڑی دنوں چند گھنٹوں کے لیے کروا دیا تھا پھر یہ رات کو جاتے ہیں ان کے ٹینک پھر کل گزے ہیں پھر نکل کے باہر بھاگ گئے ہیں واپس تو نہ تو ٹنلز نہ کوئی بندہ مارا گیا ان کا نہ کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں نہ کچھ کچھ بھی نہیں کیا اسرائیل نے بیس دن ہو گئے ہیں بیس دن کیوں 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 ہمیں امریکہ نے رکا ہوا ہے مطبع بلکل پپٹ سی پپٹ بھی نہیں ہوتے چھوٹا سے نہیں بلکل بگل بچہ بھی نہیں عجیب سا ماملا کہ ہم ہمیں پکڑا ہوئے ہیں انہوں امریکیوں نے تو اس لیے ہم نہیں جا سکتے ورنہ تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے تھے مقصد ہے کہ یہ میرا نہیں خیال کہ اس ڈیفیٹ کو مورل مورل یعنی جو ڈیس انفرمیشن کمپیننگ تھی ان کی اس ڈیفیٹ کو یہ اس مورل ڈیفیٹ کو پولٹیکل ڈیفیٹ کو اور ملٹری کی ڈیفیٹ کو اور ڈیپلومیٹک ہر لیول پہ ڈیفیٹ کو اسرائیل کسی طرح سے سنبھال پائے گا ایئرز ٹو کم مجھے نہیں بتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا وٹ نیکسٹ لیکن اب یہ ہو گیا کافی اب یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ سیز فائر کی آج دوبارہ قرارات پیش کریں اور اب ایجٹ کے اوپر بھی شروع ہو گیا سیریہ بھی کود رہا ہے امریکہ کتنی جنگیں لڑے گا امریکہ امریکہ کتنی امریکہ کتنے فرنٹس کھولے گا دنیا میں مسئلہ چائنا ادھر یکرین ادھر آرمینیا نکل گیا ادھر یہ ہو گیا ادھر وہ اور اللہ پڑھا ہے ادھر وہ زننسکی کا کیا بنا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ادھر ادھر افریقہ کے ملک ملک کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو امریکہ بھی ایک اس نے بھی یہاں پر اور سب سے بڑا مسئلہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں کی یوت دیکھ رہی ہے انسانی حقوق کا مسئلہ ان کے نزدیک ان کے نزدیک وہ اس پر کیر نہیں کر رہے ہیں ان کے جو نوجوان ہیں پہلے تھنگ ٹینکس میں آگیا کتابیں آگئیں جی بچ یہ سارا ان کی یوت کہہ رہی ہے کہ یہ امریکہ اور جو ویسٹرن ملکوں کی یوت کہہ رہی ہے کہ جو یونگسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بچے مار رہے ہیں کس طرح مار رہے ہیں بچوں کو اور ان کو تو یہ میرا خیال ہے کہ آہ امریکہ انٹر پریشر ہے رویٹر سے مطابق بائیڈن رپریشر ہے اور اس وقت چونکہ چائنہ کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ ہیں رشیہ کے وزیر خارجہ اور چائنہ نے ایران کو انہوں نے تکیا تو چائنہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ چائنہ ایک سائزز شروع کر رہا ہے ایسیو کے اندر انڈیا پر کیوں ہے ایسیو کا میمبر انڈیا کو تھوڑی سی اپنی پالیسی میرا خیال سے وہ دیکھ دا کے وہ اب یہ جو قطر کے اندر مسئلے مسائل بتا ہے کہ یہ اب ہم تو صرف مشورہ دے سکتے ہیں نا ہماری بات پہ اگر عمل درامت کرتے ہیں کئی آہ جو ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ انڈیا کو کرتے ہیں میں بہنگا میں بالکل کرتے نہیں کرتا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ فورن پالیسی ڈیبیکلز جو ہوں ہیں پہلے چار پانچ سالوں میں آہ اس میں کون سا کہاں بھی تذریعہ غلط ہے انڈیا تو بڑے میرے بڑے اچھے گہرے دوست ہیں بے شمال لوگ لیکن یہ جو فورن پالیسی کا اگریشو ہمیں ہماری بھی گربڑ ہوتی رہی ہے پاکستان کی فورن پالیسی کی ماضی کی گربڑ ہوتی رہی ہے لیکن ان سالوں میں نہیں ہوئی ان سالوں میں ہمارے جو معاملات ہیں وہ اندرونی انتشار اخلیف اشار بہت رہا ہے جو کہ کم ہو رہا ہے علاقہ شکر آہستہ آہستہ بس یہ کہ انصاف ملے سب کو اور یہ خیریہ سیلیکشنز کی طرف جائیں لیکن ریجنل اور ڈیپلومیٹک اور انٹرینشنل ہے باکستان بلکل تگڑا کھڑا ہے بلکل تگڑا کھڑا ہے دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین کے ساتھ ہے آج کا پر ریان اپنے اقتدام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو دیجئے اجازت اللہ نکے باہنچی ڈاکٹر صاحب اپنے دو سلوشی دانوں گردنوں واقعے لوں گا سب خیال اکیے گا آپ